اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی چھوٹی سی بات میں کچھ کلائمٹ چینج کے بارے میں اپنی ابزورویشنز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا جیسے جانتے ہیں پاکستان کے مختلف خطوں میں میرا سفر جاری رہتا ہے اپنی پیشاورانہ مصروفیات کے حوالے سے تو اس وقت ہم میڈ سپٹیمبر میں ہم آ گئے ہیں اور میرا بہت ہی پسندیدہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہ حسن عبدال اپٹ آباد سے پیچھے کچھ تھوڑا پیچھے ٹیکسلا کے پاس علاقہ ہے اور میں بہت حیران ہوا کہ پچھلے سال جب میں اس موسم میں یہاں آیا تھا تو آپ یقین کیجئے کہ بہت پلیزن ویدر مجھے ملا اور آج میں آپ یقین کیجئے مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے لاہور یا کچھ سینٹرل پنجاب کیا جو علاقہ ہے ویسی ہی گرمی کی چوبن ہے حبس ہے اور جو پلیزنٹنس ہوتی تھی اس علاقے کے ساتھ ان اب دیکھئے پہاڑ ہیں پیچھے گرین لی بھی ہے لیکن پھر بھی ویدر جو ہے وہ بہت ہی انیوزولی اب میڈ سپٹیمبر میں اسلام آباد میں بہت ریلیف مل جاتا تھا لیکن اب اسلام آباد والے بھی گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ بہت گرمی ہے بہت حبس ہے اور خاتر رات بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی تو یہ جو چینجنگ کلائمٹ چینج ہے یہ دوستو بہت ویزیبل ہے کیونکہ میں نے تو نفس نفیس کراچی تو خیبر سے لے کے کراچی تک کوئیٹا سے لے کے گوازر تک سارا میں نے فیزیکلی ویجٹ کیا ہے اور مجھے بہت واضح فرق محسوس ہوا ہے جب میں اس کے اوپر غور کیا ہے تو دوستو اب جو ایکسپورٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گلوبل ایمیشن ہے پاکستان میں اس کا حصہ زیرو شریعت تین پرسنٹ ہے لیکن پاکستان پہ جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ کئی سو گناہ زیادہ ہے اور پاکستان میں جو ایک سپروڈیکل شاورز ہوتے ہیں جو کلاوڈ برسٹنگ ہے جو لینڈ اروزن ہے رائزنگ ٹیمپریچر ہیں جو یہ ساری افات جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں اور ہم لوگ کوئی سبق نہیں سیکھ رہے ہم نے جو گرین دی چند سال پہلے ہم نے ہم نے ایک ڈرائب شروع کی تھی ہماری گورنمنٹ ڈیول پہ وہ بھی اب کہیں نظر نہیں آتی آہ بلینٹری سنامی بہت اچھا پروجیکٹ تھا لیکن اس میں بھی ہمیں کرپشن کی اطلاعات ملی ہے اور پھر جو حکومت کے بدلتے ہی وہ سارے جنگل سے وہ کٹ لیے گئے آہ کمبر مافیا جو آیا کنٹرول میں نہیں ہو رہا تو ابھی یہ پرڈکشن دوستو ہو رہی ہے کہ آنے والا جو آہ موسم سرما ہے اس میں ہمیں ہماری تکلیف کئی گناہ بڑھنے جا رہی ہے اور جو پنجاب کا درجہ ارارت تین سے چار ڈگری ہوتا تھا منیمم اب پرڈکشن یہ ہے دوستو کہ وہ زیرو ڈگری سے نیچے جانے والا ہے اور ہمیں شدید سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اندازہ کریں اس میں گیس کی شارٹجز ہیں بجلی انرجی کی شارٹجز ہیں اور اس میں جو ہمارے ڈپرائیوٹ طبقہ ہے اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا تو یہ کلائیمٹ چینج کا جو جن ہے دوستو یہ پاکستان میں بہت بے رحمی کے ساتھ انلیش ہوا ہے پوری دنیا میں ویسے تو کلائیمٹ چینج ہے لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں ایک سال میں میں آئی ویٹنس ایکاؤنٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ اس علاقے میں جہاں سے میں یہ وی لگ کر رہا ہوں ایک سال پہلے کم از کم بھی مجھے اب چار سے پانچ ڈگری کا جو فرق مجھے محسوس ہو رہا ہے اور جو ہیوڈیٹی فیل ہو رہی ہے وہ اب میں آپ کو بیان سے باہر ہے جو سور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہل سائیڈ ایریا میں اس میڈ سیپٹیمبر میں اس قسم کا ہوسٹائل ویدر ہوگا پاکستان کو کلائیمٹ چینج سے نمیٹرے کے لیے وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو بھی پاٹسپیٹ کرنا ہوگا موبیلائز کرنا ہوگا انجیوز کو آگے آنا ہوگا اور میرے آج کے وی لوگ کو آپ ایک وارننگ سمجھیں کہ آنے والی صدیان جو ہیں وہ بہت ٹکسٹیم ہونے جا رہی ہیں اور اس میں جو ٹیمپریچرز ہے وہ جیسے چار سے پانچ ڈگری اوپر ہے اس موسم میں ایسے وہ چار سے پانچ ڈگری نارمل سے نیچے ہونے جا رہا ہے تو ایون لاہور والے تیاری پکڑیں کے وہ زیرو ڈگری کو وٹنس کریں گے پہلے تو آن این آف ہوتا تھا لیکن اب جو ایورج ٹیمپریچرز کی پڑکشن آ رہی ہے پنجاب سینٹرل پنجاب کی طرف وہ بلو زیرو کی آ رہی ہے تو آپ لوگ اپنی تیاری مکمل رکھیں اور انرجی کنزرویشن کا خیال کیجئے اور جو آپ کی گرین ہاؤس امیشنز ہے اس کا خیال کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو ایک جو آئی ویٹلس ایکاؤنٹ تھا کلائیمٹ چینج کے بارے میں وہ میں دینا چاہ رہا تھا امید ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے دوستوں سے شیئر کریں گے اور جڑے رہی ہے اپنے ٹریول ویلوگ میں آپ کو جہاں بہت سی جگہ دکھائیں گے وہاں پہ اس کے موسم کھانے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج میں سوچا کہ آپ کو کلائیمٹ کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے آپ کی توجہوں کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ